بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بات کرتے چلیں تو پاک فوج کا آپریشن ضربے اسب کے بعد جو ملکی حالت ہے دہشتگردی میں نمائی کمی دیکھی جا سکتی ہے خاص کر اگر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کریں پاکستان کے اکنومک حب کی بات کریں تو وہاں جو حالات تھے اس میں رینجرز کے آپریشن کے بعد جس طریقے سے بہتری آئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کچھ اسی حوالے سے رینجرز آفیشلز کے مطابق جو ڈیٹا ہے وہ آپ سے یہاں پر شیئر کرنا چاہیں گے کہ س خاطرخواہ کمی دیکھی جا سکتی ہے جرائم میں بھی اور اس کی آگے ڈیٹیلز بھی ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہیں کہ دہشتگردی کی جو سطح ہے یا دہشتگردی جس حد تک جاری تھی اس میں ستر فیصد جو ہے وہ کمی آئی ہے جرائم کی شرعہ کرائیم ریٹ کے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس میں اسی فیصد جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے ابھی تک دوہزار سولہ یہ سال چل رہا ہے اور ابھی تک چھبیس ٹارگٹ کلنگ کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ان کی وجہ بھی سیاسی اختلافات یا سیاسی بنیاد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے جبکہ دوہزار تیرہ چودہ کی اگر ہم بات کریں تو چھہ سو اٹھارہ انوسنٹ سیویلینز جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے انہوں نے اپنی جانے جو ہیں وہ اس میں گوائیں بھتہ خوری کے حوالے سے بات کریں تو اس میں پچاسی فیصد جو ہے وہ واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے دوہزار تیرہ کے اندر ایک ہزار پانسو چوبیس کیسز جو ہیں ایکسٹورشن کے بھتے کے وہ رپورٹ کیے گئے تھے دوہزار چودہ میں ان میں کمی آئی اور یہ آٹھ سو نینانوے ہو گئے اور پھر دوہزار پندرہ میں اس سے بھی زیادہ کمی ہوئی تو تین سو تین کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے اور ابھی تک اس سال دوہزار سولہ کے اندر پینتیس ایسے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ کڈناپنگ کے حوالے سے جو گینگز ہیں ان پر ہاتھ ڈالا گیا ان کے خلاف کاروائی ہوئی اور واضح طور پر نوے فیصد جو ہے وہ کمی دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کرائم رینکنگ کی بات کریں تو پوری دنیا میں کراچی جو ہے اس کو چھٹے نمبر پر رینک کیا جاتا تھا جرائم کی شرع کے حوالے سے اس میں واضح طور پر کمی دیکھی جا سکتی ہے اور اب وہ چھٹے نمبر سے اکتسویں نمبر پر جو ہے وہ کراچ کی رانکنگ آ چکی ہے ایک نومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ کراچی کے اندر بڑی ہے بزنس جو ہے وہ بڑا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے وہ بہال ہوا ہے دوہزار پندرہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو انڈسٹریل یونٹس ہیں جو کام نہیں کر رہے تھے جو بند پڑے تھے ایٹی ون کے قریب وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع ہوئے پروپرٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جو ہے وہ واضح اضافہ دیکھا جا سکتا ہے پچھلے سال رمضان کے اندر اور اید الفطر کے اندر سیونٹی بلین روپیز کی جو ہے وہ سیل ہوئی ہے جو ایت سیلف ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے کراچی کی پروپرٹی کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ایرانین آئل کی سمگلنگ تھی اس کو کنٹرول کیا گیا ہے اس کی روک تھام کی گئی ہے جس کی وجہ سے پی ایس او کی جو سیل ہے وہ سو فیصد تک بڑی ہے اور اس کے نتیجے میں ایٹ پوائنٹ تھری بلین روپیز کا قومی خزانے کو فائدہ پہنچا ہے اور صرف ایسا ہی نہیں ہے یہ آپریشن جو ہو رہا ہے جس طریقے سے جرائم کی شرعہ کم ہو رہی ہے دشتگردی میں نمائیہ کمی ہو رہی ہے اس میں رینجرز ایسی ایک پیرا ملیشری فورس ہے جو خود بھی قربانیاں دے رہی ہے پچھلے دنوں جو ایم کی ایک ورکر کے حوالے سے کارکون کی ہلاکت کے حوالے سے ہمارے سامنے کیس آیا انتہائی افسوسناک ہے اور اس پر آرمی چیف نے بھی انکوائری جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ڈی جی رینجرز نے بھی بات کی ہے جو اہلکار ملوث ہیں ان کو سسپینٹ بھی کیا گیا ہے لیکن جو قربانیاں رینجرز دے رہی ہے اس کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے تیس کے قریب رینجرز سولجرز ہیں انہوں نے شہادت ایمبریس کیا اور ایٹی نائن جو ہیں وہ اس میں شدید زخمی بھی ہوئے اور اس دھائی سال کے عرصے میں جو بہتری ہے جو فگرز ہیں جو رینجرز آفیشلز بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ہزار دو سو تین دہشت گردوں کو چھے سو چھتیس ٹارگٹ کلرز کو اور اس کے علاوہ تین سو اٹھاسی بھتہ کلیکٹرز کو جو ہے وہ ارسٹ کیا گیا اور ایک سو تین تالیس اغواہ شدگان کو جو ہے وہ بازیاب کرایا گیا اور ایک اور چیز اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ گیلپ کا ایک ریسنٹ سروے ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بانوے فیصد عوام جو ہے کراچی کی وہ یہ چاہتی ہے کہ رینجرز کی پرفارمنس کو اپریشیئٹ کرتی ہے اور ایٹی سیون پرسنٹ عوام جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ رینجرز جو ہیں جب تک یہاں پر مکمل طور پر امن بحال نہیں ہو جاتا تب تک یہاں ڈپلائے رہیں یہاں موجود رہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن ساؤت ایشیا نے اپنی ایک ریسنٹ ریپورٹ میں یہ بات کی ہے کہ یہ جو اونگوئنگ آپریشن ہے جو کراچی میں آپریشن جاری ہے اس کے اندر کوئی وائیلیشن جو ہیں وہ نہیں دیکھے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے پروگرام کے اندر جو دہشتگردی کے حوالے سے اور کراچی کے حوالے سے بہتری آئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے کرپشن کا ناسور جو ہمارے سیاستدان بات کرتے ہیں یہ سب کا بہت فیورٹ ورڈ بھی ہے اکاؤنٹی بلیٹی کی بھی بات ہوتی ہے احتساب کی بات کی جاتی ہے لیکن اس ملک کے اندر غربت کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر ماں اپنے بچوں کے ساتھ دریاں میں چھلانگ لگانے کو مجبور ہو جاتی ہے باپ صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ اپنے بچے فروخت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے ایسے کئی کیسز آئے روز میڈیا کے اندر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں اپنی اشرافیہ کی بات کریں ان کا لیوش لائف سٹائل دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی میں ایک ہی ملک کی دو ایکسٹریم ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک سروے یہاں پر شیئر کریں گے اور یہ فافن کا سروے ہے فری ان فیئر الیکشن نیٹورک کا اور انہوں نے فروری دو ہزار سولہ کے اندر یہ سروے کیا اور یہ سروے ہے کہ جی سرکاری محکموں میں کرپشن کے حوالے سے چھے ہزار تیس لوگوں سے ان کی رائے لی گئی آہ چھے سو تین مختلف جگہوں سے ان لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا اور ان سے سوال کیے گئے مختلف محکموں میں کرپشن ہے یا نہیں ان محکموں میں تعلیم کا محکمہ صحت واپڈا سوئنگ ایس پولیس عدالت ریوینیو الیکشن کمیشن آپ پاشی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نادرہ امیونسپلیٹی ریلوے پی آئیے اور انکم ٹاکس کے محکمیں شامل تھے اور تین ہزار نو سو اکتر لوگوں نے مصبت جواب دیا دو ہزار تین سو دو مردوں نے جبکہ ایک ہزار چھے سو پینسٹھ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دو تہائی لوگ پاکستان میں یا جن لوگوں سے سروے کیا گیا ان کے دو تہائی لوگ اکثریت یعنی یہ مانتی ہے کہ پاکستان میں یا تو کرپشن زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن یہاں پر ہے ہی نہیں بہتر فیصد مردوں نے اپنی اس حوالے سے رائے دی اور چون فیصد خواتین نے ان اداروں سے اپنا شکوہ ریکارڈ کر آیا اور لوگوں کی رائے میں بلوچستان میں کرپشن کی شرعہ جو ہے وہ زیادہ ہے پھر ساتھ ہی ساتھ اداروں کے حوالے سے بات کریں اور حکومتی اہل اہلکاروں کی جو رشوت لینے کی شرعہ ہے وہ کیا ہے کہ جی تین سو بتیس مواقع ایسے ہیں جہاں پر جو جواب دینے والے لوگ ہیں جن سے سروے کیا گیا انہوں نے حکومتی اہلکاروں کو خود سے رشوت لیتے ہوئے دیکھا ہے اور پنجاب میں یہ شرعہ سب سے زیادہ تھی جہاں دو سو چھے یعنی بارہ فیصد اہلکاروں کو رشوت لیتے دیکھا گیا اس کے بعد سندھ کا نمبر آتا ہے جہاں پر ایک سو چھے یعنی دس فیصد لوگوں کو رشوت لیتے دیکھا گیا اور صرف چار اہلکاروں کو بلوچستان اور ایک کو کے پی کے میں رشوت لیتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ تو اس ملک میں جو عوام کی رائے ہے کرپشن کے حوالے سے سرکاری محکموں میں کرپشن کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور دوسری جانب یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جی بلوچستان کے فائنانس سیکریٹری کے گھر سے ستر کروڑ روپیہ برامد ہوتا ہے ایک طرف تو یہاں پر غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی میسر نہیں اور یہاں پر ایک شخص کے گھر سے ستر کروڑ روپیہ بھی نکلتا ہے پھر اس کے بعد جو پانیما لیکس میں انکشافات ہوتے ہیں دوبائی لیکس میں انکشافات ہوتے ہیں جو عربوں کھربوں کی ہماری اشرافیہ کی پروپٹیز ان کی جائدادیں ان کے کمپنیاں ان کے کاروبار جو باہر ہیں ملک سے باہر ہیں وہ بتائے جاتے ہیں تو آخر انسان ان چیزوں پر کیسے یقین نہ کرے آج پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور تجزیہ لیں گے اپنے مہمانوں سے پہلے سب سے پہلے تعریف کروا دوں لہور میں ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں اور یا مقبول جان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں کولمنسٹ ہیں رائٹر ہیں بہت شکریہ سار جوئنگ کرنے کے لیے محمود الرشید صاحب بھی لہور میں ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان تحلیق انصاف کے سینئر رہنما ہے اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے آپ آپ کو بھی خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ اور فیصل آباد میں رانہ محمد افضل صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں ایمینے ہیں پاکستان مسبنگ نواز صاحب کا تعلق ہے رانہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور یا صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی سر یہ دو چیزیں ہیں دو ایکسٹریمز ہیں جب ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں ایک طرف غربت ایک طرف مائے بچے فروخت کر رہی ہیں ایک طرف لوگ خودکشیاں کریں اور دوسری طرف ہماری اشرافیہ کے حوالے سے آئے روز جو انکشافات ہوتے ہیں آپ ان کا تقابلی جائزہ کیسے دیں گے دیکھیں دونوں بہت انٹرلیٹڈ چیزیں ہیں اشرافیہ جو ہے جب عوام کے ریسورس کے اوپر عیشکنیں لگتی ہے تو تو عوام پک ریسورس نہیں پہنچنا چروع ہوتے ہیں مثلا صاحب یہ ہے کہ ابھی آپ نے پانامہ لیگ کی بات کی ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ پاکستان کا فنومنہ نہیں رہ گیا ایک انٹرنیشنل فنومنہ بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے ایک شخص ہے جس کا نام ہے جارج سوروس جارج سوروس وہ شخص ہے جس نے ملیشیا ایکانومی کو ڈبویا تھا اور دوسرا جو شخص ہے کہ جس بندے نے بینک آف انگلینڈ کو بینکرپٹ کر دیا تھا جارج سوروس جو ہے یہ خود تیس بہت بڑے سرمایہ داروں میں سے شامل ہے اور شخص جو ہے بڑا کلین قسم کا کارپار کرتا ہے لیکن زائنہ اس اجنڈے کا ہے اس بندے نے پیسے دیئے اور پیسے دے کے اس نے پانامہ لیکس جو ہے ان کو نکالا اور سب سے پہلے تو وہ جرمنی میں ایک بندہ جاتا ہے اخبار کا دفتر میں وہ کہتا ہے جی میں اللہ کے واسطے آپ کو یہ انفرمیشن دیتا ہوں وہ دے دی اس کے بعد آگے جا کے تو وہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ جو ہیں وہ اس کو ایک سال تک تحقیق کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بنیاد طور پر یہ ہے میں بتاؤں کہ جو ہونے والا ہے اس کو اب بھی کوئی گیج نہیں کر رہا نائنٹین ٹریلین ڈالر انیس ہزار ارب ڈالر ہے امریکہ کا کردہ کوئی سترہ ہزار ارب ڈالر ہے یورپین یونین کا کردہ ٹھیک ڈالر کا جو آئل پائس کے ویسے ڈالر کم ہوتا جا رہا ہے سیچویشن جو بلٹ ہو رہی ہے کہ ان کے بس اب کوئی پیسہ نہیں ہے جو نہیں نظر آ رہا جہاں سے لیں اب ان کو پرانی عادت ہے شاہ ایران کا پیسہ انہوں نے کھایا پنوشے کا پیسہ انہوں نے کھایا مارکوس کا پیسہ انہوں نے کھایا وہ جو افریقہ کا تھا اس کا پیسہ انہوں نے کھایا نیجریہ والا اس کا پیسہ کھایا ساٹھ منزہ عمارت ہے شاہ ایران کی ملکیت پیرس سیر کے اندر انہوں نے بیٹا گیا کہ یہ میری ہے انہوں نے کہا جی آپ بتاؤ کیسی ہے اب وہ law اس طرح کے لا رہے ہیں کہ یہ جب سارے کسارہ بلٹ اپ ہوگا ان کی نظریں ہیں ایک سو چھے ٹرلین ڈالر کی جو ہمارے ملکوں سے لوٹ کے وہاں جمع کیا ہوا ہے اب وہ پیسہ انہوں نے law آنا ہے اور یہ سارے کسارہ باہر دیکھتے رہے جانے ہیں کہ ہم نے لوٹ کے لے کے گئے تھے لوگوں کے موں سے نوالہ کھانچا تھا اور وہ انہوں نے کھا لینا ہے یعنی اس وقت جو unknown چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو unknown قسم کی چیزیں ہیں فرسلسل لینڈ کے اندر وہ جوز کی پروپٹی ہے جسے کہ جوز بھاگے تھے تو انہوں نے ٹرلین ڈالر وہاں جمعہ کرائے تھے اور انہوں نے پھر اس کو ان کو دیئے نہیں آج اسرائیل روتا پھر رہا میرے پیسے واپس تو ان کے جوز لے رہے ہیں تو یہ تو اشرافیہ کا حال ہونے والا ہے پوری دنیا میں آدمی ہوگا تو کل ہوگا پاکستان میں اپوزشن اٹھے یا نہ اٹھے وہاں شروع ہو جائے گا سر ایک ایک بڑا اہام پیل ہوئے اور یہ سب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اشرافیہ کا ملک بھر میں یہ حال ہونے والا ہے اچھا ہے ہونا چاہیے بنکاب ہونا چاہیے سزائیں بھی ملنی چاہیے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے جن سے نوالہ چھین آگیا آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں لیکن کرپشن ایک ایسا فینومینا جو صرف ہمارے ہاں تو نہیں ہے دنیا بھر میں لیکن کیا دنیا بھر میں کرپشن کرتے وقت حکمران اپنے ہی عوام کو اس قدر دعو پر لگا دیتے ہیں جو ہمارے ہاں حال ہے اس طریقے سے ان کا فیوچر جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ہر پاکستانی اب تو ایک لاکھ سے بھی زائد کا مکروز ہے ایک لاکھ دو ہزار رپے کا مکروز ہو چکا ہوا ہے اب مسہ پتے کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایک انسٹیٹوشن ہمیشہ ہر ہر ملک نے بچا کے رکھا میں کوریا کے آپ کو مثال دیتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ پرٹیکل انسٹیبیلٹی وہاں پر رہے انیس سالوں میں پچیس پرائمیسر رہے ہیں وہاں پر آٹھ دفعہ انہوں نے اپنا آئین تبدیل کیا اور آئین کا ہلیہ بدل دیا ایک پارک ان کا صدر تھا اس کو قتل کر دیا چار ان کے سوپے ہیں چاروں کے اندر کوئی تعلق نہیں ہوتا بالکو پاکستانی لینے سورتحال ہمارا جو بارہ ارب ڈالر کے قریب ہمارا خرجتے ہیں ان کا جناب ایک سو بیس ارب ڈالر کے خلاف خرچہ بنتا ہے یہ حالت ہے ان کی کرضہ بنتا ہے ان کا ایک سو بیس ارب ڈالر کردہ ہے ہمارا کوئے چھتی چالیس ارب ڈالر ہے ٹھیک ہم چار ارب ڈالر فوج پر خرج کرتے ہیں وہ بارہ ارب ڈالر کرتے ہیں ہم نے ایک جنگ سترہ دن کی لڑی ہے انہوں نے چار سال کی جنگ لڑی ہے اس کے باوجود بھی ایک کام انہوں نے کیا اور وہ کام انہوں نے یہ کیا کہ آرٹیکل نائنٹی سے لے کے ہنڈر تک دس چکیں ایسی تھی کہ جو ان کے افسران تھے یا وہ لوگ جو کہ کام کرتے تھے اس کو نہیں بدلا انہوں نے کہا یہ جو سٹیل فریم ہے نا اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا کوئی بھی سیاستدان ہو کوئی بھی بدیان اچھانستانوں وہ ان کے اوپر انفرنس نہیں کر سکے گا آپ اندازہ کریں نائنٹین سکسی ون میں وہ پاکستان کا پلان لے کے گئے آج دنیا کی جو ارزوکت جو تقریبہ پچیس پیز ملٹینیشنل کمپنی واتے نکلتی ہیں انہوں نے ایک انسٹیشن کو باہر مسئلہ پتا کیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ شکے جو ہیں وہ تبدیل نہیں کی گئے لیکن ہمارے ہاں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے جی جی فرمائیے گا ایک فکر آپ کو بتا دوں یہ اگر پاکستان میں یہ سسٹم موجود ہوتا تو کوئی شخص یہ نہ کہتا کہ جناب آج کرپشن ہوئی ہے تو آپ کمیشن منا دو جیڈیشنل کمیشن ایک ایس اچوں نے اٹھنا تھا اور اس نے کیس ایجیسنل کر دینا تھا ایک ڈریکٹر ایف آئی اے دیکھے نا منی لانٹنگ اپر اگر ایک بریک لے لیں کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے آپ نے بڑا اہم نکتہ یہاں پر اور بہت دلچسپ نکتہ جس کے حوالے سے آپ نے اشارہ کیا ہے ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے تو اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے میاں محمود رشید صاحب سے اور آن عوضل صاحب سے بات ہوگی ایک وقفے کے بعد جو ویلکم باک پروگیم میں ایک بار پھر سے خوش رامدی دران عوضل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی جو اوریا صاحب بھی بریک پہ جانے سے بات پہلے بات کر رہے تھے اور یہ جو اتنی بڑی ہمیں تقسیم اتنی بڑی ڈیوائیڈ نظر آتی ہے ہماری عوام کے درمیان اور ہماری اشرافیہ کے درمیان حکمران بات ضرور کرتے ہیں دعوے ضرور کرتے ہیں اور انہی عوام میں جا کے ووٹ بھی مانگتے ہیں لیکن یہ جو حالات ہیں جو آئے روز میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے جو واقعات ہیں جو غربت کی وجہ سے لوگوں کو کرنے پڑے اور دوسری جانب اشرافیہ کی بات کریں تو آئے روز کوئی نہ کوئی کرپشن کا نیا الزام آپ بلکل درست کہہ رہی ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو اشرافیہ ہے اس سے ٹیکس کی ریکوری میں ہم بالکل ناکام رہے ہیں اور جو امیر لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے اور وہ جو پیسہ امیروں سے ریکور ہو کے ہم نے غریب لوگوں پر خرچ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر انفرسٹرکچر بنانے پر خرچ کرنا ہے وہ پیسہ ریکور نہیں ہو رہا اور یہی ایک مسئلہ ہے اور یہی ایک چیلنج ہے میں یہاں پہ اپنی حکومت کی یہاں تعریف ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسی ایف بی آر نے تیتیس پرسنٹ کی فی سال کے حساب سے ریکوری کو بہتر کیا ہے لیکن یہ ایک بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے اور اس سے بہت زیادہ ہم ریکوری بڑھا سکتے ہیں ہمارے بزنس مین ہمارے بڑے بڑے لیڈر ایسے ہمارے بینک ہیں ایسے کارخانے ہیں جن کا سال کا پندرہ پندرہ ارب روپیان پروفٹ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ہائی کلاس ان کی زندگی ہے ایمپورٹٹ گاڑیاں ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے لیکن حکومت میں جب کوئی پارٹی آتی ہے اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے کہ ہماری جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا تین چار دفعہ مارشلہ لگے اور تین چار دفعہ ٹھیک ہے چلیں وہ جمہوریت کا تسلسل وہ تو اب ہم وزیراعظم صاحب سے بھی ان کی داستان آئے روز سنی رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عوام کا کیا قصور ہے آپ لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں آپ لوگ بات بھی کرتے ہیں میں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہی میں تمام ان پارٹیوں کی بات کر رہی ہوں جو اقتدار میں رہتی ہیں جو ہر وقت عوام سے یہی بات کر رہی ہوتی ہیں دعوے کر رہی ہوتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ غریب کے لیے گزر بسر کرنا مشکل ہے اور اگر کوئی خاندان کا فرد بیمار پڑ جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ ہسپتال کیسے جائیں ہسپتالوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے جو سرکاری سکولوں کی حالت ہے جہاں بچے جا کر پڑتے ہیں وہ آپ کے سامنے سر ان کے حوالے سے اس پر کون کام کر رہے ہیں کہاں ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں شاید آپ کے تفسرے کے بعد ایک فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ سارے کام روک دیے جائیں اور کرپشن کے پیچھے پڑ جائیں اور دوسرا سلوشن جو ہے جو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آگے کا سفر بھی تیہ کرے گی بہتری کا کام بھی کرے گی اور اس کو بھی ایک پرائیٹی ایریا بنائے گی اور یہی آج ہو رہا ہے پاکستان کے اندر آپ کی بات ٹھیک ہے میں تو چاہتی ہوں کہ حکومتیں جو ہیں وہ ملک کے لیے ترقی کریں آپ کی حکومت بھی کرے اللہ اتنی توفیق دے ہماری تو دعا ہے لیکن وزیراعظم صاحب کا یہ جملہ ان کا یہ دعویٰ کے ملک جو ہے وہ ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کر رہا ہے میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں یہاں پر ہسپتالوں کا یہاں پر سرکاری سکولوں کا جب ہمارے اشرافیہ کے بچے ان سرکاری سکولوں میں جاتے نہیں تو ان کو ٹھیک کیسے ہونے دے گا کوئی جب ہمارے جو حکمران ہیں وہ علاج باہر جا کے کراتے ان ہسپتالوں میں نہیں کراتے تو کیسے ہوگا دیکھیں ایک عام شہری جو ہے جو ایکنومکس کو نہیں سمجھتا وہ بالکل یہی کہے گا اگر آپ کی آپ کی ترقی کی رفتار تین فیصد ہے اور آپ کے ہمسایہ ملک میں سات فیصد ہے اور آپ آپ سٹرگل کر رہے ہیں کہ آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑے تو ان چیزوں کو وقت لگتا ہے اور اگر آپ صحیح پٹڑی پہ آ جاتے ہیں آپ کا قبلہ درست ہو جاتا ہے آپ اس کی سپیٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور یہاں آپ لگتا ہے کتنا وقت لگتا ہے کتنا وقت لگتا ہے میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں سر جو بات کر رہے ہیں ترقی کی رفتار جی جی عوام کا میں کہتا ہوں کیونکہ ایک پہلو ہے کہ عوام بھی نشاندہی نہیں کرتے چوروں کی عوام اگر کھڑے ہو جائیں اور چوروں کی نشاندہی کرے اگر وابدہ والا آتا ہے میٹر لگانے کے لیے رشوت مانگتا ہے ہم خموشی سے رشوت دے دیتے ہیں وہ اگر کسی طرح سے کوئی اور محکمہ اپنا کام کروانے کے لیے ہم خموشی سے رشوت دیتے ہیں اوکی فائن میں میاں صاحب آپ بتائے گا ایک تو عوام کہتے ہیں چوروں کی نشاندہی نہیں کرتے اور دوسرا جو رانہ صاحب نے کہا کہ ترقی کر رہا ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں تو ظاہر ہے رانہ صاحب اور تمام وزراء تمام عراقین اسمبلی تمام سینیٹرز بھی حکومتی یہی بات کریں گے لیکن یہ بتا دیں کہ یہ کیسی ترقی ہے جہاں پر ایسی ترقی ہو رہی کہ غریب مر رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے جتنے بھی دعوے کرے ان کے وزراء کریں وزیراعظم کریں لیکن آن گراؤنڈ دیکھنا ہے کہ عوام کی حالت صدری ہے یا نہیں صدری انہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں ملی ہیں یا نہیں ملی یہ وہ بدقسمت ملک ہے جس کے فارٹی پرسنز زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گسار گئے اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی سرویز کے مطابق پر کیپٹا انکم میں ہمارا ایک سو چوالیسوہ نمبر ہے یومن ڈیولمنٹ مینجمنٹ کے اوپر یعنی انسانوں کے اوپر جو خرچ کیا جانا چاہیے اس میں ایک سو تیتیسوہ نمبر ہے ہمارے اکمرانوں کی پرورٹیز بالکل غلط ہیں جو پرورٹی انسان ہونے چاہیے ان کی صحت ہونی چاہیے ان کی تعلیم ہونی چاہیے ان کا روزگار دو وقت کی روٹی انہیں ملنی چاہیے ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کو اولین اور پرورٹی بیسز کے اوپر ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے لیکن ہمارے جو اکمران ہیں ان کی پرورٹیز اور ہیں ان کی پرورٹیز اورنج ٹرین ہیں ان کی پرورٹیز فلائی اوورز ہیں دو دو سو عرب تین تین سو عرب روپیہ ان چیزوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکمران اپنی پرورٹیز کو بدلنے اور پرورٹی انسان اگر بن جائیں تو کچھ بہتری کی امید ہو سکتی ہے رانہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے میں یہ کہتا ہوں کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جو دھرگت بنتی ہے ایک عام آدمی کی آپ میٹر ذرا رانہ صاحب کو کہیں لگوا کے دکھائیں مجھے سوئی گیس کا یا بجلی کا بغیر پیسے دیئے ہوئے پیسے دے کے لگ جائے تو میربانی بھائی اگر بل غلط آجے اس کی کریکشن کے لیے جانا پڑتا ہے سروے ہے اس میں میں یہی تو بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل کار جہاں وہ رشوت لیتے ہوئے لوگوں نے دیکھیں ہیں اور وہ کام جو آپ نکالنے کی بات کر رہے ہیں کہ جائز کام کے لیے بھی آپ بغیر پیسے بغیر رشوت دیئے ہوئے وہ نہیں کرا سکتے نہیں تو اس سسٹم کو کس نے ٹھیک کرنا ہے یہ جو حکمران دعوے کرتے ہیں یہ جمہوریت نہیں رہی جی جمہوریت نہیں رہی پہ دسمہ سال تو اب چڑھ گیا نومہ سال آپ کی سوکارل اب جمہوریت ہے نا کدھر ہے جمہوریت کے سمرات عام آدمی تک جمہوریت کے کوئی سمرات نہیں پہنچے یہ جو الیٹ اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ بیروکریٹ ہوں وہ سیاستدان ہوں وہ بزنس مین ہوں ان کے تو وارد نیارے ہیں آپ پہنچ ایریاز کے اندر ہوتلوں میں چلے جائیں آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے کہ گھنٹہ آپ کو باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ ٹیبل خالی نہیں ہے لیکن یہاں پاکستان کی چالیس فیصد سے زائد لوگ ہیں جو خود کشیوں پہ مجبور ہیں دو وقت کی روٹی نہیں ملتی میں نے پروریٹیز کی پہلے بھی بات کی آپ نے بھی بات کی میوہ ہسپٹل ایشیا کا سب سے بڑا ہسپٹل ہے میں نے دعوت دیتا ہوں رانہ صاحب کو ذرا جا کے دیتا کہ ایم آر آئی مشین نہیں ہے وہاں پہ پورے ہسپٹل میں جہاں چھے ہزار مریض روزانہ آتا ہے ایک سٹی سکین مشین ہے اور عام آدمی دو دو دن وہاں دھکے کرتا ہے ایسا ہی ہے وہاں سرکاری ہسپتالوں کا تو سر یہ حال ہے کہ اگر مریض ایک بیماری کے علاج کے لیے چلا جائے تو وہ دس اور بیماریاں لے کر آتا ہے وہاں پہ تو خیر اللہ بچائے کسی کو بیمار نہ کرے اور اگر سرکاری ہسپتال جانا پڑ جائے تو وہاں کے حالات سب کے سامنے اور یا مقبول جان صاحب یہ فرمائیے گا بلوچستان کا ایک سیکریٹری فینانس جو ہے ستر ارب کے قریب ستر کروڑ کے قریب جو ہے وہ اس کے گھر سے نکلتا ہے اب بلوچستان جیسے سوبے کے سیکریٹری کا یہ حال ہے سب سے کم آبادی والے سوبے کا وہ جو سروے میں بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ بھی کتنی رشوت ہے وہ شرع ہم نے آپ کے سامنے رکھی اب باقی سوبوں میں کیا حال ہوگا پھر جس پر الزامات لگتے ہیں کرپشن کے یہ کہا جاتا ہے کہ استیفہ دے دیں آج بلوچستان اسمبلی میں بھی یہی شور تھا پوری کابینہ مصطفی ہو جائے تو مصطفی ہونے کو کوئی یہاں اس ملک میں تیار نہیں ہوتا کسی بھی الزام کے نتیجے میں مجھے یہ بتائیں کہ باہر کے ممالک میں جہاں کسی پر الزام لگتا ہے اور وہ لوگ مصطفی ہو جاتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں ان کے دماغ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم کان پکے ہیں سنتے سنتے کہ جو موریت میں میں تسلسل نہیں ملتا اس لیے ہمیں ارسط معاملات بیش ہوتے ہیں میں نے ابھی کوریا کے مثال دی کہ انیس سال کے اندر پچیس پرائیم مستر وہاں بدلے ہیں وہاں پر کانسٹویشن کی درگت بنائی جاتی رہی ہے لیکن وہاں ترقی ہوئی ہے یہ جو پانچ پانچ سال چھے سال میں یہ جو فاریسٹ کے ممالک تھے مشرق بیت کے ممالک تھے ان کے لوگوں نے خواب دیکھے اور پورے بھی کر لی یہ ملائشیا ہے یہ انڈونیشیا ہے یہ سنگاپور ہے یہ تھائی لینڈ ہے یہ ہم لوگ یہ انساٹھ کی دہائی کے اندر پاکستان سے زیادہ غریب اور مفلوقات ملک تھے لیکن ان نے اپنے کام کیے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں چونکہ وہاں تسلسل نہیں تھا آپ مجھے بتائیں یہ چین میں کونسی ڈیموکریسی ہے کہ چین ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہمارے ساتھ ایک سال بعد آزاد ہوا ہے اور چین اس وقت دنیا کی سپر پاورس کے اندر آتا ہے کونسی جمہوریت کا تسلسل ہے وہاں پر وہاں پر کسی اور چیز کا تسلسل ہے آپ کو زندگی بہاتر محمد کی میں آپ کا مثال دیتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے پہلے دفاع خواب دیکھا اور بارہ سال کے لیے میں نے سوچا کہ میں وہاں پر مکمل کروں گا تو میں سوچتا تھا چار سال کے بعد تو میں عوام کے سامنے جاؤں گا مجھے عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو میرا خواب ٹوٹ جائے گا کہتا ہے لیکن ان اصلا یہ ہے کہ جب میں نے وہاں پر عوام کے لیے کام شروع کیا تو مجھے پچیس سال کے بعد بھی لوگوں نے اترنے نہیں دیا آپ نے لوگوں کام کیا کیا مہاتر محمد کا ایک گھر نہیں ہے دنیا کے اندر کسی جگہ پر وہ جہاں جاتا ہے عام سے ٹری سٹار ہوتل کے اندر وہ رہتا ہے مہاتر محمد کے کسی میفیر فلیٹس نہیں ہے کوئی سرے پیلس نہیں ہے مہاتر محمد کا اس نے ملک بنا دیا آپ مسئل سارا یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی بات ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں سیف نہیں ہے ہمارا آنا اس میں ہم وہاں پر کاربار کرتے ہیں اوہ بھائی وزیراعظم بننا سیف ہے آپ کا وزیراعظم بننا سیف ہے اس ملک میں الیکشن لڑنا سیف ہے پیسے سیف نہیں ہے وہ نہیں آ سکتے ہم آ سکتے ہیں ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں ہم یہاں جیت سکتے ہیں ہم یہاں حکومت کر سکتے ہیں یعنی یہ کمال کر دیا اور یہ پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کی ان حکمرانوں کی دیکھا دیکھی ہر طرح کا سرمایہ پاکستان پر جا رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر سیفٹی آپ نے جو بھی رینجرز کی بات کی تھی کہ رینجرز نے کراچی کے اندر سیف انوارمنٹ پیدا کیا اب مصرز راجے ایک تو کنجی آپ کو پتا چل گئی اگر law and order ٹھیک ہے اور دنیا میں اندر جہاں پر بھی law and order ٹھیک ہوگا وہاں پر یہ کام ہوگا اب ڈبائی میں کونسی جمہوریت ہے کہ لوگ پیسہ وہاں لے کے جاتے ہیں law and order ٹھیک ہے سیفٹی ہے بلکل صحیح سیفٹی ہے اور وہ کراچی کے حوالے سے تو وہ دبائی کا آپ نے کیونکہ ذکر کیا تو کل ہی میں دیکھ رہی تھی یہ رپورٹ کے دبائی سے بھی لوگ یہاں کہ کراچی اس حد تک پراپرٹی کے لحاظ سے اور یہ جو خرید و فروغ پچھلے دن ہوئی ہے جو بزنس اتنے ہروج پر گیا ہے تو یہاں پر کراچی میں آ کر لوگ جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے سرمایہ باہر جاتے ہیں دو سو بلین ڈالرز تو پاکستانیوں کا سویس اکاؤنٹس میں بھی پڑھا ہوئے ہیں جی سادیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر رینجرز پہ رلائے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا administrative system فیل ہو گیا ہے جب فیل ہو گیا ہے تو اس کا accept کرو دیکھنا رینجرز کی تعداد جو ہے پاکستان کی پولیس سے 10 فیصد ہے صرف جتنی پاکستان کی پولیس ہے اس کا ٹوٹل پولیس ہے تین لاکھ ستر ہزار کے قریب ہے رینجرز ملا ملو کے ٹھیک اس کا اندر رینجرز کتنی ہوگی ٹھیک ہے پچاس دار ساٹھ ہزار ٹھیک آپ کی تین لاکھ پولیس کیا کر رہی ہے آپ یہ آپ مسئلہ پتا ہے کیا ہے جو آپ کا بیسک وہ انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس کا فیلیر جو ہے اس کی نشاندہی اس بات سے ہوتی ہے اگر آپ نے جو نفتہ اٹھا ہے صرف ایک وجہ ہے کہ گزشتہ پچیس سال سے پوری پاکستان کی پولیس اور پوری پاکستان کی بیروکریسی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے ایک ہے نون لیگ کی پولیس اور نون لیگ کی بیروکریسی اور ایک ہے پیپل پارٹی کی پولیس اور پیپل پارٹی کی بیروکریسی وہ پانچ سال انتظار کرتے ہیں میں رانہ سب سے ذرا اس کا جواب لے لوں یہ جو تقسیم کیا آپ نے بات کیا اور پھر بڑا دلچسپ نکتہ جو آپ نے پہلے اٹھایا تھا کہ یہ ملک اقتدار کے لیے کرسی کے لیے رانہ صاحب سیف ہے کاروبار یہاں نہیں ہو سکتا سرمایہ جو ہے اس کے لیے سیف نہیں ہے وہ باہر ہی ہوگا دیکھیں ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں کراچی کے حالات بہتر ہوئے پاکستان میں پنجاب کے حالات بہتر ہوئے ابھی ہم بحث کو بالکل اس طرف لے کے جا سکتے ہیں کہ میں نے کم کیا اس نے زیادہ کیا میں زیادہ لائق ہوں ہمیں ضرورت پاکستان میں اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں اور اس کے اوپر ساری پارٹی سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہم نے ان معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ کی جو بیروکریسی میں آج سیکریٹری پکڑا گیا بلوجستان میں اس کی تیس پینتیس سال کی نوکری ہوگی اور آج آپ کے ممول کے اندر جو قوانین ہیں آپ ایک چپڑاسی کو نکالتے ہیں وہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے تو آپ کی بیروکریسی وہی اگر تسلسل پاکستان میں رہا ہے تو بیروکریسی کر رہا ہے اور کرپشن جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کا مطلب ہے آپ بیروکریسی کی بات کر لیتے ہیں بٹرانہ سب آپ کہتے ہیں کہ جی ادارے ٹھیک کریں قوانین پر عمل کریں تو یہ کون کرے گا یہ تو ظاہر ہے حکومت کا ہی کام ہوتا ہے نا چاہے آپ کی حکومت ہو جی بلکل کیجئے میں میری بات میں میں صرف آخری ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اتنا اس میں وقت لگتا ہے ٹائم لگتا ہے ساتھ ساتھ آپ نے پروگریس کرنی ہوتی ہے آگے کے کام کرنے ہوتے ہیں اگر آپ سارا اب دونوں طرف کام پاکستان میں ہو رہا ہے اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اچھا پروگریس کرنی ہوتی چلیں ایک بریک کے لیے بھی مجھے کہا جا رہا ہے لیکن یہ بڑا نکتہ جس پر ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے میں میاں صاحب بھی بات کر رہے تھے پرائیورٹیز کی بات کر رہے تھے اور یا صاحب نے بھی بات کیا آپ کہتے ہیں پروگریس ضرور کرنی ہوتی ہے لیکن پروگریس وہ ہمیں پھر یہ سرکاری سکولوں میں نظر نہیں آتی ہمیں سرکاری ہسپتالوں میں نظر نہیں آتی آپ فیصلہ باد میں بیٹھے ہوئے وہاں کے سرکاری ہسپتالوں کی ذرا حالت دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آ کر ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے کہ ہمارے حکمران یہ چیزیں آخر کیوں بھول جاتے ہیں ہر کسی نے اللہ کو جواب دینا ہے اگر کہیں پر غلط ہے اس کی نشاندہ ہی کرنا غلط نہیں ہے اور خاص کر جس کے پاس اقتدار ہو جس کے پاس کرسی ہو تو اس پر تو زیادہ بوجھ ہوتا ہے بات ہوگی ایک وقفے کے بعد محمد رشید صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو اشرافیہ کا یہاں رہن سہن ہے جو باہر کاروبار ہیں 200 بلین ڈالر سویس اکاؤنٹس میں پڑے ہیں پاکستانیوں کے پانیما لیکس کے بعد اب دبائی لیکس بھی آ چکی ہیں جس میں مزید انکشافات ہیں ان پاکستانیوں کے جن کے دبائی میں گھر ہیں جائے دادے ہیں دوسری اپیسوڈ بھی سوموار کو آ جائے گی پانیما لیکس کی تو جب اشرافیہ کے وارے نیارے ہوں یہ تمام چیزیں پاکستان میں ہمارے اشرافیہ کو سوٹ کر رہی ہوں تو یہاں کوئی کیسے مان لے یہ کیسے قبول کر لے کہ واقعی نظام بدلنے کو سنجیدہ ہیں ہمارے حکمران اور غریب کی حالت بدلے گی دیکھئے میں یہ سمجھ رہا ہوں جی کہ اب وقت نہیں ہے زیادہ اور عوام جو ہے کروڑوں کی تعداد میں جو کروڑوں لوگ نوجوان بے روزگار ہیں اس ملک کے طول و عرض میں جو کسانوں کے جو برے حالات ہیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے وہ کسان جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ہچکیاں لے رہا ہے کہ کس طرح سے اس سسٹم کے اندر وہ جھکڑا ہوا ہے یہی حال آپ ہر طرف دیکھ لیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ہمیں روزگار ہے نہ ہمارے پاس امن ہے نہ ہمارے پاس صحت کی سہولتیں ہیں نہ تعلیم کی سہولتیں ہیں نہ ہمارے پاس گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پینے کا صاف پانی ہے اشرافیہ کے پاس تو جو کچھ حیث ہو ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سسٹم کی ناکامی ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے میں آپ جتنی مرضی جمہوریت کی تعریفیں کر لیں لیکن اس جمہوریت سسٹم نے عوام کو کیا دیا ہے اشرافیہ کے حالات تو آپ نے بتا دی ہیں کہ بہت بدل گئے ہیں لیکن عوام کے کیا حالت بدلی ہے یہ پنجاب کے اندر پچھلے نو سال سے یہ حکمران ہے تھانہ کلچر گوڈ گورننس بدل دیں گے ہم تھانہ کلچر تھانے کی آپ پرفامس دیکھ لیں ڈیب ڈیب بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں حالات روزانہ آپ ٹی وی کے اندر دیکھ رہے ہیں ان تھانوں کے اندر کچھاریوں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے انصاف کی فرامی سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے نزدیک اس وقت لیکن تسٹ سے مش نہیں ہوتی ہے حکومت گوڈ گورننس کدھر ہے آپ پنجاب کو کہتے ہیں نا یہ بڑا مثالی ہے تو یہاں کے حالات آپ دیکھ لیں اس کا ذرا کمپیرزن کر لیں کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ اب ڈیلیور کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ جو اشرافکیہ کی ساری بات ہے جب تک یہ کرپشن کا نصور اب اگر کرپشن پر بات چل پڑی ہے اور ہمارے ہاں تو نہیں چل رہی تھی شوری تھا پنامہ لیکس کے بعد اس میں کچھ تیزی آئی ہے ملک کے اندر بھی ادارے بھی تھوڑا سا حرکت میں آئے ہیں یہ جو حکمران جماتے ہیں یہ پچھلے نو دس سال سے یہ کیا کر رہی ہیں آپ نے کچھ کیسز کا یہاں پہ کیا رینجرز کا اللہ بھلا کرے اگر رینجرز اور فوج نہ ہوتی تو کراچی کے جو آپ نے ڈیٹا اور فگرز بتائی ہیں کراچی بھی تباہی کے دانے پہ کھڑا تھا نا دی وہاں پہ روزانہ جو کچھ ہو رہا تھا خرب اور روپے کی دولت وہاں سے باہر چلی گئی تھی لوگوں کے انڈسٹریز بند تھے کوئی بنگلہ دیش چلا گیا تھا کوئی دوبائی چلا گیا تھا کوئی دوسرے ملکوں میں کوئی یہاں پنجاب کے اندر شفٹ ہو رہے تھے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ جو کرپشن کے اوپر اگر بات ہو رہی ہے تو یہ اب اس کا عمل اس میں تیزی آنی چاہیے صرف ایک سیکٹری کو پکڑنے کے بعد پنجاب کے اندر زیادہ شدد سے کرپشن کی اور احتساب کی بات ہونے لگی ہے اور یا مقبول جان سب میں آپ سے جانا چاہوں گی یہ یہ کرپشن کی بات تو ہو رہی ہے سب کہہ رہے ہیں احتساب ہونا چاہیے پانما لیکس پہ جی ٹیو آرز بن رہے ہیں مسترد ہو رہے ہیں ہم نہیں مانتے ہمیں قبول نہیں ہے آج وزیراعظم صاحب اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں مولانا فضل الرحمن بھی تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن کے ٹیو آرز ہیں وہ غیر قانونی ہیں غیر آئی نہیں ہیں شکر ہے انہوں نے غیر شرعی نہیں کہہ دیا تو آپ کو سنجیدگی کتنی نظر آتی ہے یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اور احتساب کے لیے دیکھیں اگر تو انسٹیوشن مضبوط ہونا تو کوئی ٹیو آر بنانے کی ضرورت نہیں ایف آئی اے کا جو منی لانڈرنگ سیل کا ڈیریکٹر ہے نا وہ اپنے طور پہ خود بیٹھ کے کیس ایجسٹر کر سکتا ہے چار سٹیٹمنٹس ہیں آپ کے ٹیوی پہ چلتی رہی ہیں ایک کہتا ہے کہ دوہزار چھے میں لیے گی ایک کہتا ہے کہ نہیں تو کوئی جہداد نہیں ہے یہ چاروں سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے ایف آئی آر درج ہوتی ہے کوئی ضرورت نہیں آکے بتا دو کہ بھئی تم میں سے سچا کون ہے ٹھیک ایک سمپل ایک ڈریکٹر لیکن وہ ڈریکٹر آزاد نہیں ہے اس ملک میں وہ اس ڈریکٹر آپ کو پتہ ہے ایس اچو جو ہے کسی تھانے کا وہ اگر کہہ کے اوریا مقبول جان کے ہاتھ پہ گھڑی بندی ہوئی ہے اور اوریا مقبول جان کین ناٹ جسٹیفائی کہ گھڑی اس نے کس مین سے خریدیا تو اس کو گرفتار کر سکتا ہے اس کو اختیار ہے پی پی سی کے تحت اور سی ار پی سی کے تحت سٹیشن ہاؤس آفیسر کے اختیارات ترہا پڑھ لیجئے گا ایک ایس اچو ایماندار نہ ہمیں جوڈیشن کمیشن کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں آداریں تباہ و برباد ہو چکے ہوئے ہیں خوف ہونا چاہیے تعداروں کا کوئی شخص جہاں سے پیسہ لے کے جائے یا یہاں پر غلط کام کرے اصل مسئلہ ہمارا تو یہ بیروکریسی ہے ہم نے بیروکریسی کو مکمل طور پر تباہ کر دی ہے بیروکریسی واحد چیز ہے کہ جو کرپشن کا راستہ دکھاتی ہے میں آپ کو عرض کروں جیسا سیاستدان ہوگا ویسا ہی بیروکریٹ بیہیو کرنا شروع کر دے گا نہ بیروکریٹ کو سیاستدان کو فائل پڑھنی آتی ہے جرنیلوں کو کم کم پانچ سال لگ جاتے ہیں فائل سیکھتے ہوئے یہ سارے سپیڈ بریکر بیروکریسی ریموب کرتی ہے آپ نے چہتے بیروکریٹ بنا لیے ہوئے ہیں وہ پانچ سال انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ آئے گا تو ہمیں لگا دے گا جناب چیف سیکٹی دوسرا کہتا ہے نہیں ہمارا آئے گا تو ہمیں لگا دے گا چیف سیکٹی جب وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ہم نے آپ نے اس کے آگے پولیٹیکل افیلیشن کی پٹھی باندھی ہوئی ہے اس کے نیچے پھر کرپشن چلتی ہے چلتی ہے چلتی رہتی ہے یہ جو یہ بندہ ہے مشتاق رہی سانی یہ بچارہ انتائی مسکین سا افسر تھا میرے پاس میرا سیکشن افسر ہوتا تھا بلوشتان کے اندر ٹھیک میں جب دیپٹی سیکٹی ہیل تھا وہاں پر آیا تھا اس کو جہاں تک لانے میں کس نے آگے لے کے لے گیا ایک بڑے معصوم سے گھر کا بہت ہی ساتھا سے گھر کا جو کچھا گھر ہوتا اس کا پلے پلے وہاں بچہ ہے اس کو ستاست کروڑ تا کون لے کے آیا وہ سارے لوگ لے کے آئے مسکین کے گھر سے ستر کروڑ نکل گیا تو پھر پتہ نہیں جو تیس پرہار یہاں کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو کون لے کے آیا اس کو لے کے آئے وہ لوگ جن کی خواہش دی کہ ہمارے لیے کوئی کام کرے پھر وہ بندہ ڈونتے ہیں نرم سا ایسا ہی بندہ کہ جو اس کے ان کے راستے پر چلے ٹھیک ہے سر چلیں چلیں میں میں رانا عزل صاحب سے بھی ذرا ان کا بھی جواب اس پر ریسپونس رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بالکل کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں پاکستان کی حالت ایک بڑے سیریس مریض والی ہے جس کے لیے امرت دھارہ چاہیے امرت دھارہ ہے نہیں تو اب ایک گورنمنٹ کا رول ہے وہ بھی کرے اپوزیشن کا بھی رول ہے اپوزیشن آج تک پاکستان کے اندر ایک کیس ریجسٹر نہیں کرایا ایک شکایت نہیں کی کہ اس کو کہیں میں بلکل بانتا ہوں ہماری صفوں میں بھی لوگ برے ہیں اپوزیشن میں بھی برے ہیں گورنمنٹ کے اندر بھی لوگ برے ہیں لیکن ہمارا جہاں حکومت کا کردار ہے وہاں نہ ہماری کمزوریاں اپنی جگہ اپوزیشن نے بھی کوئی رول کرپشن کے خلاف نہیں کیا نشاندہ ہی ہم پرابلمز کی کرتے ہیں سولوشن کی بات نہیں کرتے سادیا میں ایک سیکنڈ آپ سے لینا چاہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانہ صاحب بڑے محترم ہے میرے لیے یہ عجیب بات ہے یعنی جس ملک کا پرائم نیسٹر یہ کہے نیب والوں کو کہ آپ شرفہ کی پگڑیاں اچھاننا بند کر دیں جس ملک کا چیف منسٹر یہ کہے نیب کے لوگوں کو کہ اگر آپ کو میں اصل حقائق بتا دوں تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے جس ملک کے وزراء وہ نیب کو ایف بی آر کو ایف آئی اے کے لوگوں کو دھمکائیں جس جگہ رانہ صاحب تو کہتے ہیں نیشان دینی کی کیس نہیں درجی کروایا بھئی لاکھوں شکایات پڑی ہیں انہداروں کے پاس ہزاروں کے دعاقت میں سکوٹنائز ہو کے پڑی ہیں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور اس کیس میں جان ہے ٹھیک ہے لیکن وہی بات ہے کہ پولیٹیکل ایفیلیشن اور سیاسی دباہ دو تین چیزیں جس حوالے سے آپ نے بھی بات کی اور یا صاحب نے بھی نشان دے کیا I have to wind up here sir I'm sorry میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ میاں محمود و رشید صاحب اور یا مقبول جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ رانہ حضر صاحب نے ہمیں فیصلہ باد سے جوئنگ کیا آپ کا بھی بہت شکریہ that's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ